موسیقی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے دے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے تک جب بھی کوئی نبی آیا ہے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو خدا کی توحید کی دعوتی لوگوں نے ایک ہی جواب دیا تو نبی نہیں ہو سکتا ہے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہوں کہا تو بشر ہے جو بشر ہے وہ نبی کیسے ہو جائے گا اور بشر کا مطلب خود قرآن پاک نے چار باتیں بیان کی آتے ہو پیتے ہو بازار جاتے ہو شادی کرتے ہو اور تمہارے بچے ہیں یہ چار باتیں ہیں اس کی وجہ سے کہتے تھے تم بشر ہو جب تم بشر ہو کھاتے ہو پیتے ہو شادی کرتے ہو بازار جاتے ہو کاروار کرتے ہو تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں یہ تو ہمارے بھی کام ہیں ایک بشر کا مانا وہ ہمارے محورے میں ہے گنگار تیاتار بدکار عربی میں وہ مانا بشر کا عربی میں بشر کے مانا ہی انسان تو انسان کیا کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بازار جاتا ہے شادی کرتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اس کی بیوی ہوتی ہے کہا تم تو بشر ہوں اور یہی بات مکہ کے کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے سور فرقان میں گزر گیا کہتے تھے مالی حاضر رسول یا قلطعام ویمشی فی الاسواب یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے یا قلطعام کھانا کھاتا ہے ویمشی فی الاسواب بازار جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار جاتے ہیں ولا حضر ریا رسول کون ہو سکتا ہے جنگلوں میں پھرتا ہو غاروں میں رہتا ہو پانی پر مسلح ڈال کر نمازیں پڑھتا ہو وہ رسول ہو سکتا ہے لیکن انبیاء اکرام نے جواب دیا کہ نہیں ہم بے شک انسان ہیں اور انسانوں ہی کو اللہ نے رسول بنانا ہے اس لیے کہ جو انسانی معاشرے میں نہیں رہے گا وہ انسانوں کو صدھارے گا کیسے سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں کافروں کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے تھی یہ شیطان نے بڑی محنت کر کے داخل کی تھی کہ ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کیسے سمجھ میں آئے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی انسان ہو جو نیکیاں کرتا ہو اور کھاتا ہو اور پیتا ہو اور بازار جاتا ہو مثلا تجارت کرتا ہے اس کی دکان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بندو کے حقوق ادا کرنے والا سچ بولنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا اس سے اوپر ہے کوئی درجہ بولو نا اگر ہم کہیں کہ فنا تاجر نماز پڑھتا ہے ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے اور سچ بولتا ہے اس دور کا کوئی پوچھے اور اس علاقے کا سب سے بڑا ولی کون ہے میں کہوں یہ نا لوگ کہیں جائیں گے دوڑ کر کے سب یہ ولی ہے جب دیکھی ہیں ارے یار یہ تو فنانا چاچا یہ کہا ولی ہے یہ تو فنانا بزرگا یہ کہا ولی ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں ہم کہیں کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مشکنڈا بیٹھا ہے اور ہے بھی پورا نماز اور بس شہر میں کبھی آتا ہی نہیں مانیں گے لوگ ولی کے نہیں مانیں گے مانیں گے یہ شیطان نے ذہن بنایا ہے کہ بزرگ اس طرح کا ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے مگر لوگ اس کو بزرگ نہیں مانیں گے اگر کہا جائے بھئی فلاں بزرگ ہے سچ بولتا ہے پورا تولتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے فرض پر عمل کرتا ہے حلال کی روٹی کھاتا ہے کوئی مانے گا اس کو نہیں مانے گا ایک مزدور آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا مصافہ کرنے کے لئے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا آپ نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا کہ پیچھے کھینچ لیا کہا میرے ہاتھ تو گھرد سے اٹے ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ کیسے مصافہ کرتا ہوں کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دو میں اور ان کے ہاتھ تو کو جب اس نے ہاتھ دیئے آپ نے چوم لیا ان کے ہاتھ اور فرمایا تمہارے ہاتھ تو اللہ کے اس طرح کے پسندیدہ ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لئے جہاز کرنے والوں کے ہاتھ اللہ کو پسند ہوتے ہیں لیکن ایسے مزدور کو آج کے دور میں کوئی ولی مانے گا ہنس کے لوگ لیوین پر گرے گئے یار یہ ولی ہے مزدور ہے یہ کہاں سے ولی بن گیا ہے لیکن ان کو ولی مانیں گے مفت خورے کو کچھ نگاتا ہو یوں ہی پھرتا ہو آلیاں دیتا ہو گنڈی باتیں بکتا ہو کہ یہ پکا ولی ہے جناب اس کی کیا بات ہے